بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لے کے آئیوں آج بند گوبی کی پنیری تو پہلے میں لے کے آئی تھی پھول گوبی کی بھی پنیری لے کے آئی تھی اس کے بعد بروکلی کی بھی پنیری لے کے آئی تھی نا تو وہ پھر میں نے کم سے کم پانچ پانچ دن ان کو بھی رکھا گھر میں کیونکہ جب آپ باہر سے کوئی پودا لے کے آتے ہیں تو کوشش کیا کریں ان کو کم سے کم اپنے گھر میں نا پانچ دن پانچ چھے دن رکھیں اس کے بعد ان کو کسی دوسری گملے میں شیفٹ کیا کریں کیونکہ پودا جو ہے نا کبھی کبھی دباؤ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ دوسری جگہ پہ شیفٹ کرو تو وہ سوکنے لاگ جاتا ہے تو اس لئے میں ابھی اس کو بھی پانچ دن تک رکھوں گی اس کے بعد میں اس کو نا کسی گملے یا کیاری میں شیفٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر کیڑا تو میں ابھی اس کے اوپر سے کیڑا اتار لیتی ہوں پہلے میں وہ لے کے آئی تھی جو بروکلی کی پنیری اس کے اوپر بھی کیڑے تھے تو پھر ان کو بھی میں نے سپریے کر کے تو ختم کیا نا تو میں نے جو سپریے بنایا یہ دیکھیں نا یہ کتنا کیڑا بڑا تھا نا تو وہ سپریے جو ہے میں نے اپنے گھر میں ہی بھوٹ تیار کیا تھا تو اس کو میں جو ہے نا اپنے سارے پودوں کے اوپر وہ استعمال کرتے ہوں تو الحمدللہ میرے سارے پودے اللہ کے حکم سے بلکل اچھے اور ہرے برے ہیں تو خاد کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو خاد میں اپنے پودوں میں ڈالتی ہوں کچن کی ویسٹ اور مرگوں کی ویسٹ اس کے بعد جو انہی پودوں کے پتے گرتے ہیں نا سوکے وہی میں لے کے تو مٹی کے اندر بہلے مٹی کی طرح ڈالتی ہوں اس کے اوپر پھر یہ ساری ویسٹ وغیرہ ڈال کے تو اس کے اوپر مٹی ڈال کے تو پھر پانی ڈال کے تو اس کو چھوڑ دیتی ہوں کچھ ٹائم کے لیے اس کے بعد پھر جب وہ خاد تیار ہو جاتی ہے تو پھر میں اپنے سارے پودوں کی نا ڈائی کر کے تو ان کے اندر یہ خاد ڈال دیتی ہوں تو پھر پانی اس کے پر خاد کے اوپر مٹی ڈال کے پانی ڈال دیتی ہوں تو پھر کچھ ٹائم تک اللہ کا شکر ہے وہ پھر جو اس کا اثر جاتا ہے تو پھر پودے اگر جو خراب ہوئے تھے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ میں نے جو بندگو بھی کے پودے ہیں ان کو میں نے اس کے آری میں آج شفٹ تین دن ہو گئے شفٹ کیا تھا تو اللہ کے حکم سے یہ اب اس میں لگ گئے ہیں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو بندگو بھی ہوتی ہے اس کے پتے گھول ہوتے ہیں اور جو پھول گو بھی ہوتی ہے اس کے پتے بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے گروہ کرنے لگ گئے ہیں تو اس کی یہ پہچان ہے آپ جب بھی آپ گو بھی بندگو بھی اور پھول گو بھی لینے جائیں تو ان کے پتوں سے پہچان لیں کہ اس کے جو بندگو بھی کے پتے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گول ہوتے ہیں اور جو پھول گو بھی کے پتے ہوتے ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں تو وہ بھی میں یہ دیکھیں یہ گول پتہ ہے اس کا بھی تو اللہ کا شکر ہے یہ گروہ ابھی یہ پودے کرنے لگ گئے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں یہ پھول گو بھی کے پتے لمبے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی اس کا پتہ آپ دیکھ لیں یہ لبے لبے اس کے پتے ہوتے ہیں تو اسی لئے میں نے آپ کو بتایا کہ تاکہ آپ جب کبھی لینے جائیں تو پہچان لیں ٹھیک ہے اگر ویڈیو افتان آتی ہے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ